ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس اور یہاں پر بلکل تازہ ترین ہے اور بہت ہی واجب داموں میں یہ دکان جو ہے کھنجر گلی درگاہ کے بلکل باجو میں شالی مار ہوتیل بلگاوی کے پیچھے ہے پھر آپ یہ نہ کہنا کہ کوئی ہمیں بتایا نہیں ہے سیعت کے لئے کافی ضروری چیزیں ہرمین ڈیٹس اینڈ نیٹس آئیے وزٹ کیجئے آداب میں جمیل احمد یہ پرائم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائم نیوزیں آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کون سی خبر بھارت میں گردیش کر رہی ہے اس وقت بھارت میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کانگریس پارٹی کے پرسیڈنٹ کا انتخاب ہو چکا ہے پہلی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ پریوار کے کسی شخص کے بجائے ایک ادھر پریوار کے شخص کو کانگریس پارٹی کا نیشنل پرسیڈنٹ منتخب کیا گیا ہے اور ملک ارجن کھرگے یہ پرسیڈنٹ بن چکے ہیں جس طرح سے بی جے پی نے ان پر الزام آیت کیا کرتی تھی کہ پریوار کے لوگوں کو بڑاوا دیا جاتا ہے اس نیتی کو توڑ دیا گیا ہے اور بی جے پی کے بتائے ہوئے توڑ کو توڑ کر جو ہے اس وقت ملک ارجن کھرگے کانگریس پارٹی کے پرسیڈنٹ بن چکے ہیں جس طرح سے یہ فنکشن کیا گیا جو جد و جہد چلی آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ملک ارجن کھرگے کے گھر پر سونیا گاندی پریانکا گاندی پی چتمبرم نصیر احمد خان اور بھی کئی لیڈرز ہندوستان کے کونے کونے سے لیڈر یہاں پر پہنچے اور ملک ارجن کھرگے کو مبارک بات دی پرسیڈنٹ ہونے کی اور لوگوں کا بھیڑ جمع تھی ڈھول اور نگاروں سے ان کا سوگت کیا گیا اور بہت جوش و خروش موجود تھا اسی وقت ملک ارجن کھرگے نے پریس کانفرنس بھی کی اور تمام حالات سے لوگوں کو بتایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے ایسے موقع پر نصیر احمد نے بھی اپنے خیالات پیش کیے پی چتمبرم نے بھی اپنے خیالات پیش کیے اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کر اظہار خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس وقت پرائیم نیوز انڈیا اور سنچار ٹائم کی ٹیم جو ہے وہاں پر موجود تھی ایسیسی آفس میں ملک ارجن کھرگے کے گھر میں موجود تھے تمام ریکارڈ جو ہے حملے شائع کیے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات اظہار کیے ہیں ہم نے دیکھا ملک ارجن کھرگے کے گھر میں اس وقت موجود ہے جو ڈلی میں ہے اور یہاں پر سب کچھ اب سماپت ہو چکا ہے اور پرسیڈنٹ بن چکے ہیں سونیا گاندی پرینکا گاندی تمام بڑے بڑے لیڈر ان کو آ کر یہاں پر پھولوں کے مالا سے گلدستے سے دے کر سواگت کیا ویلکم کیا اور یہ کارے کرم جو سماپت ہو چکا ہے آپ جو نئے راستیا ادیکش ہوں گے کانگریس پارٹی کے وہ ملک ارجن کھرگے ہوں گے نصیر احمد صاحب سے بھی ہم نے بات چیت کی انہوں نے بھی پورے تفصیل سے بتایا اور تمام جو ماحول ہے اس وقت کانگریس پارٹی کا بہت ہی شاندار ماحول ہے اور آنے والے دور میں دیکھیں گے ملک ارجن کھرگے کا پرسیڈنٹ بننا کانگریس کے لئے کتنا فائدہ ہوگا میں جمیل احمد کیامرہ میں محمد امیر کے ساتھ میں آدھرنیہ کھڑگے صاحب سے انوروت کروں گا کہ وہ اپنی بات آپ کو کہیں گے آدھرنیہ کھڑگے صاحب سادی کے پچاتر سال کے اتحاس میں بھارتی راستری کانگریس نے لگاتار اس دیش کی ڈیموکرسی کو مضبوط کیا اور سمیدان کی رکشہ کی آج جب ڈیموکرسی خطرے میں ہے سمیدان پر حملہ بولا جا رہا ہے اور ہر انسٹیوشن کو توڑا جا رہا ہے تو کانگریس پارٹی نے راستری ستھر پر ارگنائزیشنل الیکشنز کروا کر دیش کی ڈیموکرسی کو مضبوط کرنے کا ایکزامپل پیس کیا ہے کانگریس پریسیڈنٹ کے چناؤ کے سفل مائی پارٹی کے سبھی ڈیلیگیٹس سینئر لیڈرز جو کوئی بھی اس کارکرم سے جڑے ہیں اُن سب اور اُو کھڑے تھے لیکن چناؤ بہت اچھا چلا اور اُو بھی مجھے آ کر کارٹیم کرائیم نس کے خاص بولیٹن میں نصیر احمد صاحب وہ سینئر لیڈر کانگریس کے مشہور و معروف لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہے کھرگے صاحب کے گھر میں دلی میں اور جیت جو ہے کھرگے صاحب کی ہو چکے جو ناشنل کانگریس پرسیڈنٹ ہو چکے جو پریوار کی راجنیتی بی جے پی الزام لگا رہی تھے اس سے ہٹ کر اب ان پریوار کے راجنیتی میں کھرگے صاحب پرسیڈنٹ بن چکے نصیر احمد صاحب آپ کو اس کی کتنی خوش ہے اور آنے والی امیت کیا ہے دیکھیں دونوں کینڈیٹ بہت بڑی آئے الیکشن لڑے دونوں کینڈیڈیٹ اپنے اپنا پکش رکھے اپنا ویجن کانگریس پارٹی کے لیے رکھے دونوں ایک پارٹی کے دونوں قدہ ور نیتا ہیں اور دونوں ڈیلیگیٹ سے مل کے اپنی بات رکھنے کے بعد میں جب چناؤ ہوا چناؤ کا نتیجہ آئے بہت بڑی مارجنسی کھرگے صاحب جیتے ہیں جو ان کا پچات سال کا ایکسپیرینس آ الیکٹوریل ایکسپیرینس پچپن سال کا پارٹی کا ایکسپیرینس آ یہ ان کو کام آگا ڈیلیگیٹس نے انہوں نے خرگے صاحب کو ووٹ دیا ہے اور خرگے صاحب سارے لوگوں کو ساتھ ملے کے چلنے گا وعدہ کی ہیں کنسلٹیٹیو اور کلیکٹیو لیڈرشپ کی بات انہوں نے کہیے مجھے لگتا ہے کہ اس سے آج جو کچھ بھی چناؤ کا ریزلٹ بھی آیا ہے جو چناؤ جس طریقے سے ارگنیز کیا گیا تھا یہ سارا دیکھتے ہو مجھے لگتا کہ کنگریز کی جیت ہوئی ہے ڈیمکروسی کی جیت ہوئی ہے یہ کوششن سر راحل گاندی کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اس کا امپورٹنس اس کا فائدہ جو ہے کنگریز پارٹی 2024 میں اور کرنا ٹکا 23 election میں کتنا ہوگا چناؤ کے لیے راجنیدی نہیں کر رہے ہیں بھارت میں جو نفرت پھیلا ہوا ہے جو بہت بڑے بڑے سمسائیاں ہیں الگ الگ لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے خیمے میں باٹا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب ایکتہ ہوتی ہے جب سارے لوگ ایک طرف جڑتے ہیں تو کنگریز کی ضرور فائدہ ہوگا لیکن کنگ چناؤ کے لیے یہ نہیں کرنا ہی thank you sir بہت بہت شکریہ نسیر پرائیمنٹس انڈیا سنچار ٹائم کرائیمنٹس ڈلی اے آئی سی سی آفیس پہ موجود ہیں الیکشن ہو چکا ہے نیشنل پرسیڈنٹ ڈیکلیئر بے ہو چکے ہیں جناب کھرگے صاحب اب اس ان کے نیتریت میں کنگریز پارٹی کا رول کیا ہوگا کھرگے جی بہت بڑا انتر سے ابھی وکٹوریس ہوائے کھرگے جی یہ ستان پہ آنے کا ہم سب کو بہت خوشی ہے یہ سمیہ ایسا ہے کھرگے جی کو ایک بڑا سوال ہے دیش میں بی جے پی اے جو محول بنا رکھا ہے اس کو توڑک ڈیمکرسی کو مجبوط کرنا سمیدان کو سٹرانگ رکھنے کا اور اے بارت جوڑو یاترے سے جو میسیج چل رہا ہے وہ اسے دیش میں سوہارد میں واتاورن بنانے کا اے چیلنج ہے وہ چیلنج کو کرگے ساب بنائے گا اور کانگریس پارٹی 2024 میں کانگریس پارٹی 2024 میں نون بی جے پی گورنمنٹ بنانے کا جو نشجہ جو چل ہے جو جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ ریالائز ہوگا ابھی کرنا ٹھیک میں جو الیکشن ہے 23 اس میں کیا رول ہوگا کتنے سیٹ جتنے کی کانگریس گورنمنٹ گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا نہ سبسکرائب کیجئے